بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں نیشنل پریس کلاب اسلامباد کے باہر کے یہ تازہ مناظر دیکھ لیجئے گزشتہ شب رات دو بیدے کے بعد یہاں پر دھابا بولا گیا انتظامیہ نے یہ کیمپ تھا اس کیمپ کو اکھیڑ دیا گیا ہے اور اس وقت اس پورے کیمپ میں چھے بلوچ موجود ہیں اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ اپنے سامان کی حفاظت کریں اور دوسرا جو تربت سے ایک کافلہ ایک لانگ مارچ کے شرقہ روانہ ہوئے تھے انہیں ٹی چاوک اور پنڈی سے پہلے ہی ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا ان کو آرسٹ کیا گیا اور پولیس نے وہاں پر لاتھی چارج کیا وارٹر کینن کا استعمال ہوا بہت سے چیزیں جو آل ریڈی ریپورٹ ہو چکی ہیں اس میں خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا اٹھایا گیا یہاں پر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آگے آپ کو مناظر پر دکھاؤں کہ صورتحال ہے کیا یہ وہ بلوچ افراد کے جو رات بیٹھے ہوئے تھے یہ ان کے جوتے پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ ان کو آرسٹ کر کے یہاں سے اٹھایا گیا اٹھانے کے بعد یہ جوتے ان کے پڑے ہیں یہ کمبل جو رات کو یہ اڑتے تھے یہ پڑے ہیں اور یہ سٹوڈنٹس ہیں آپ ان کی بکس دیکھیں یہ کتابیں پڑی ہیں یہ دیکھیں یہ کتابیں ہیں اور یہاں پر مختلف اس میں کرتے تھے لیکن اب وہ یہاں پر نہیں ہے اب ان کو لے گئے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے یہاں پر دیکھیں یہ سمان پڑا ہے ان کا اور یہاں پر کچھ ہمارے دوست بلوچ بھائی جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور میرے اکمے دیکھ سکتے ہیں کہ نفری جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے اسلامباد پولیس کی طلب کی گئی ہے ان اہلکاروں کو تینات کیا گیا ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر شاید دوبارہ جو ہے یہ کیمپ نہ لگ سکے دوسری جانب چیف جسر اسلامباد ہائی کوٹ نے گزشتہ شب واقعے کا جو ہے وہ نوٹس لیا لیکن کیا اس نوٹس پر کچھ ہوگا بھی یا نہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے نوٹسز ہوئے ہیں لیکن پھر ہوتا کچھ نہیں ہمیں وہ دن بھی یاد ہے نو مائی کا کہ جب عمران خان صاحب کو وہاں پر کمرہ یا عدالت کی جو بائیومیٹرک روم تھا جب ان کو وہاں سے ان کو گریبان سے پکڑ کے یہاں سے لے گئے تھے اس وقت بھی اسی چیف جسر صاحب نے نوٹس لیا تھا اور پندرہ منٹ میں جواب طلب کیا تھا اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا وہ پوری قوم نے دیکھا آج بھی رخ اسی عدالت کی طرف ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ان بلوچ بھائیوں کو انصاف مل پاتا ہے کیا ان کو ایک رائٹ ٹو سپیچ رائٹ ٹو ایکسپریشن کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں آپ آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنے مطالبات کریں تو کیا کاکر صاحب جو خود ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور وہ یہ کہتے ہوئے پائے جائیں یا یہ کہیں کہ ریاست کو تشدد کا اختیار ہے ریاست کر سکتی ہے یہ اختیار تو باپ کو نہیں ملتا کہ جو پیدا کرتا ہے ریاست کو کیسے ریاست تو آئین اور قانون کو امپلیمنٹ کراتی ہے اور اگر اس امپلیمنٹیشن کی خلاف ورزی ہو تو وہ کام کا حرکت میں آ سکتی ہے اس کے لئے بھی ایک آئین میں وضع چیزیں موجود ہیں کہ جس کے تحت آپ ان کے خلاف کیس کر سکتے ہیں یہاں پر گزشتہ شب میں نے گزشتہ روز انٹریو کیا تھا جو یہاں پر سٹوڈنٹس تھی خواتین تھی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمارے بھائی پندرہ پندرہ سال سے لا پتا ہے نو نو سال سے یا چھے چھے سال سے لا پتا ہے ہم صرف اتنا کہتے ہیں اگر انہوں نے ریاست کے خلاف کچھ کیا ہے تو ان کو عدالتوں میں لاؤ پیش کرو ایفیڈنس لاؤ اور انہیں سزا دلا ہو لیکن یہ کرنا کہ ان کو وہ کر دینا اور ساتھ کاکر صاحب کا جو جملہ یہ والا جملہ تھا کہ کچھ لوگ سیلف جو ہیں وہ اس جملے نے یہاں پر انسانی حقوق کی تنظیم اسے تعلق رکھنے والے آمنہ مسوط جنجوہ صاحب بھی یہاں پر آئیں فرطلہ بابر بھی آئے یہاں پر طہرہ عبداللہ بھی آئیں اور بھی لوگ آئے لوگ آ رہے ہیں اور وہ اس جملے کے پر انتہائی کڑی تنقید بھی کر رہے ہیں اور اس وقت بھی وہاں پر اس طرف ہم دکھائیں گے آپ کو کہ ایک بڑی موٹسائیکل ہیں یہ جو گزرشتہ شاہب آئے تھے یہ لوگ چلتے ہو آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر تقریباً کوئی اسی نوے موٹسائیکلیں کھڑی ہیں کہ یہ وہ سٹوڈنٹس تھے جو مختلف طبقات سے تعلق رکھتے تھے کچھ سٹوڈنٹس تھے کچھ جاپشہ افراد تھے کہ جو یہاں پر سولیڈاریٹی کے لیے آئے تھے اور یہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ کتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے یہ مجھے کئی گھنٹے ہو گئے یہاں پر آئے ہوئے اور یہاں پر دیکھئے یہ اس طرف سے یہ موٹسائیکلیں شروع ہوتی ہیں اور وہ اس طرف تک پرس کلپ کے اس طرف تک اور آپ ان کے چوری بھی ہو جائے کوئی مسئلہ بھی ہو جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اور یہاں پر خواتین ہلکار بھی یہاں پر آئی ہیں اور یہاں پر اس طرف پولیس تو موجود ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ جسٹس آمیر فاروق صاحب اس سارے معاملے پر کیا نوٹس لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے عاد اللہ حافظ ناستے ہیں شدود ہوا ہے رات کو تین چار ٹرک تھے یہاں پر آئے تھے اور ان کے پر لاتھی چارج آسو گیس شیلنگ دنڈوں سے مارا جا رہا تھا اور اچھی عجیب بات یہ کہ وہ پولیس نہیں تھی بلکہ وہ سویل کلوز میں لوگ تھے سادہ کپڑوں میں لوگ تھے اور وہ ٹرک بھی وہ پولیس کے نہیں تھے جس میں یہ لوگ کو بھر کے لے گئے اور یہاں پر بوڑی آٹیں مائیں بیٹھی ہوئی تھی جو کہ چھبیس نویمبر سے یہاں پر کیمپ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی اور پیس فولی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ یہاں پر لوکل لوگ جو تھے ہم لوگ سو سائیٹی روزانہ ان کے ساتھ سارے اگجیتیز کرتے تھے اور جب چھے دسمبر کو جب وہاں پر بلاج بلوچ کے قتل کے بعد جب وہاں سے تحریک شروع ہوئی اور وہاں سے سارے لوگ جمع ہو گئے لانگ مارچ کی شکل میں کل رات کو جب وہ لوگ کل شام کو جب وہ چھبیس نمبر چنگی پہنچے راولپنڈی میں تو وہاں پر ان کو روکا گیا اور ان کے تمام ویگنز اور اس کی چاہیاں لے لیے ڈاکیمنٹس لے لئے اس سے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد پھر آہستہائستہ رات ہوتی گئے جب رات ہو گئی آدھی رات ہو گئی تو پولیس کا باترین لاتھی چارج اور آسو گیس اور اس کے علاوہ وارٹر کینن بھی استعمال کیا تو اس میں جتنی بھی خواتین تھی سمیدین بلوچ ہے مارنگ ہے مازےب ہے سائرہ بلوچ ہے ان کا کچھ پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں وہ سب کو اریسٹ کر کے مختلف پولیس سٹیشنز میں لے گئے ہیں اور ان میں بچے بھی تھے جن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہیں اور ان کی تمام بلوچی بچے خواتین کی تداد بڑی آئی ہوئی ہے کیا وجہ ہے چھبیس نمبر سے آگے آنے کی اس لمباد ہے چند سو کی تداد بھی ان کو اتجاج کی جازت کیوں نہیں دی گئی خدا جانتا ہے کہ حکومتی کیا خوف ہے کس چیز کے اتنے زیادہ یہ لوگ پریشان ہیں ایک پرامن لوگ ہیں اور متاثرین ہیں تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو کہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ ہیں بڑی مائے ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں لڑکیاں ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پرامن اتجاج کریں اور ایک اتجاج ان کا یہاں چل رہا تھا انہوں نے آ کے ان کو جوائن کرنا تھا مگر اتقدر بے رحمی سے انہیں مارا گیا ہے سخت زردی میں وارٹر کینن استعمال ہوئے ہیں بچے زخمی ہوئے اور نہ صرف یہ کہ اریسٹ ہوئے ہیں مختلف لوگ بلکہ تتر وطر ہو گئے ہیں یعنی کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کون کہاں ہیں بلوش ایک جہتی کمیٹی کے جو آہ کے جو آہ لیڈرز ہیں ان کی لیڈرشپ کا نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کہاں پہ آریسٹ ہیں کس جگہ پر ہیں اور آگے کا لاحے عمل بھی اسی طرح ہم لوگوں کا سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پروٹیسٹ کی کال دیں یا نہ دیں یا ان کے آنے کا انتظار کریں یا ان کی بازیابی کا انتظار کریں کیونکہ اب لیگل ایکشن بھی ساتھ ساتھ شروع ہو چکا ہے یہ جاری رہے گا یہاں پہ دھرنا جاری رہے گا دھرنا تو یہاں پہ جاری رہے گا مگر آ اس کا آئیم ناٹ شور کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم آ ان لوگ کے ساتھ اظہاری ادجہتی کرنے آئے ہیں تو جب ان کے لیڈرز کی طرف سے کال آئے گی تو ہم پھر ان کے ساتھ فوراں شامل ہو جائیں گے اور یہاں پہ جتنی بھی فیاملیز میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ پوچھا کہ ریاستی اداروں نے ان کو کیوں روکا روکنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ چونکہ اسلام آباد جو ہے وہ مرکز ہے یہ مرکز ہے پارلیمان کا یہ مرکز ہے ڈپلومیٹس کا یہ مرکز ہے عدلیہ کا یہ مرکز ہے سیاسی جماعتوں کا یہ مرکز ہے میڈیا کا تو سرکار کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ آواز یہاں نہ اٹھائی جائے لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے اور یہ آواز دبائیں نہیں دبے گی بہتر ہوتا کہ ان کو آنے دیتے اور اس حکومت کا کوئی اہم کارکن آکے ان سے دلدوئی کرتا ان کو بتاتا تو جس طرح یہ حکومت کر رہی ہے یہ تو لاپتہ افراد کی ایشو سے انکار ہی کرتی ہے تو ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کی آواز نہیں ہے لیکن ان کا تربت سے آنا اسلام آباد اور راولپنڈی تک پہنچنا یہ آواز اب گونجے گی اس آواز کو اب دبایا نہیں جا سکتا شکریہ جا سکتا شکریہ